اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کوکنگ ماجیک آج ہم آپ کے لئے ایک بہت زبردست املی اور آلو بخارے کی شربت کی ریسپی لائے ہیں جو اس سمر سیزن کے لئے ون آف دی بیسٹ آپشن ہے تو چلے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہاف کپ املی لیں گے اور ہاف کپ آلو بخارے لیں گے آپ لوگ جب بھی املی اور آلو بخارے کا شربت بنائیں تو دونوں کی قوانٹیٹی آپ نے ایکول رکھنی ہے کم یا زیادہ نہیں کرنی اب ہم ایک بڑے سے باول میں آلو بخارے شامل کریں گے اور اس کے بعد املی شامل کر دیں گے اور اس میں ضرورت کے مطابق پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور سوک ہونے کے لیے پوری رات کے لیے چھوڑ دیں گے ون ہول نائٹ کے بعد اب ہم اس کو انکور کر دیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ سکس ٹو سیون آرز کے لیے بھی جو ہے اس کو سوک ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے املی اور آلو بخارے کے سیٹس کو نکالیں گے اور اس کے پلپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے سیٹس کو نکال لیا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں سموتھی ٹیکسچر کے لیے ہم نے جو املی اور آلو بخارے کا جو پلپ ہے اس کو بلینڈر میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس ایک سموتھی مکسچر بن جائیں بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم ایک کڑائی میں ون کپ شگر لیں گے ون کپ شگر میں ہاف کپ پانی شامل کریں گے زیادہ پانی شامل نہیں کریں گے اور اس کو اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے جب شگر ہمارے پاس ملٹ ہو جائے تو اس میں ہم نے جو مکسچر پرپیئر کیا ہے وہ پور کر دیں گے مکسچر پور کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پکائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سفید سی جھاگ بننا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ہمارے پاس پوری طرح سے پکا نہیں ہے ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس شربت اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اور وہ سفید سی جھاگ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اب ہم اس میں کوارٹر ٹی سپون بلیک سالٹ ایڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے فوڈ کلر ایڈ کرنا آپشنل ہے اگر آپ کے پاس فوڈ کلر ایویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ ایڈ نہ کریں دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے شربت کو اچھے سے پکا لیا ہے اب ہم چولپ بن کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم ایک جگ میں بہت سارے آئس کیوبز ایڈ کر دیں گے آئس کیوبز ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر پرپیئر شربت ایڈ کر دیں گے اگر آپ لوگ اس شربت کو ایک بوٹل میں سٹور کرنا چاہیں تو آپ لوگ سٹور کر کے پورا مہینہ آرام سے پی سکتے ہیں ہم نے آلو بخارے کے شربت کو اچھے سے چل کرنا ہے اب ہم ان شربت کو گلاسز میں سرف کر لیں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے سو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کوکنگ ماجک کو سبسکرائب کریں ملیں گے کسی اور نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ